میں بی اے کر چکا تھا وقالت کی تیاری تھی ہاؤسٹل میں جگہ نہ مل سکی کالیج میں لاؤ پڑھنے والوں کے لیے ہاؤسٹل میں جگہ کم تھی سو شہر کے ایک کونے میں چھوٹا سا کمرہ لے کر رہنے لگا کمرہ دو منجلے پر تھا اور ساتھ میں چھوٹا سا باتروم اور چھوٹی سیرہ سوئی نیچے پان کی دکان پڑوس میں ایک گھر تھا پرانا ٹوٹا سا میلی دیواریں لال گیرو سے پتہ کی وار میرے اور پڑوس کے اس گھر کے بیچ بس چھوٹی سی ایک دیوار بھرتی اور ان دنوں میں ان سب باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا مجل سے دن بھر کمرے میں پڑے پڑے کتابیں پڑھتا سونا یا دوستوں کے آنے پر گپے ہاکنا اور شام کو گھنٹہ بھر لاکلاس اٹائن کرنا بس یہی دن بھر کا کارکرم تھا اچانک ایک دن معلوم ہوا کہ پڑوس کے گھر میں کوئی نیا قرائدار آ گیا ہے کیسے معلوم ہوا کھانا کھا کر لیٹا ہی تھا کہ کھٹ کھٹ سنگر مشین کی آواج پڑوس کے مکان سے آنے لگی تب سے سوچا اتنے دن سے میں اپنے اسنست عبد سامراجی کا سوامی تھا آپ آج اچانک یہ ہے میں نے کروٹ لے کر سونے کی چیشتہ کی پھر سے کھٹ کھٹ میں جھنجلا اٹھا پڑے پڑے سوچنا لگا اچھا یہ کون ہو سکتا ہے کوئی خبیص بڑھا درجی یا پھر کوئی ادھر کئی بچوں کی ماں جان پڑتا ہے سب کپڑے آج ہی سیے جائیں گے دوپہر پوید گئی پر میں نہ سو سکا آخر کلاس کا وقت ہو گیا باہر نکلا اور ایک جلتی نگھا پڑوس کے اس مکان پر ڈالی پر ویارت دروازہ بند تھا کلاس نے لوٹا تو شام ہو چکی تھی تب سنا مشین بند ہے تب سے روج یہی حال رہا دن بھر مشین کی کھٹ کھٹ سے طبیعت پریشان رہتی پر میں نے کبھی بھی دروازے کو کھلا نہیں پایا کبھی کبھی یوں ہی کوئی اچھ آواج سی نہیں تو پھر وہی کھٹ کھٹ مانو مانو مشین ہی اس گھر کی کرائے دار تھی ایسا کون یہ کرائے دار ہے جو کبھی باہر ہی نہیں نکلتا واجار کا سمان ترکاری وغیرہ کون کب لاتا ہوگا میرے ہردہ میں رہ رہ کر اپنے اس عجیب پڑوسی کو دیکھنے کی ہڑکسی اٹھنے لگے آخر ایک روج نہ رہا گیا بیچ کی دیوار کے سہارے کرسی رکھ کر اس پر کھڑے ہو کر جھاکا دیکھا ایک پہلی سی سفید ساڑی کی ایک جھلک دھم سے کرسی پر اتر گیا میری ایک پڑوسن پڑوسی نہیں پڑوسن ہے اب تو مانو میں پرتی دن مشین کی کھٹ کھٹ کا انتجار کرنے لگا وہی مانو اس کے اور میرے بیچ منترتہ کا ایک ستر تھی اچھا جی کیسی ہوگی کتنی عمر کی کیسی شکل صورت اس کے آدمی ہیں یا نہیں لڑکے بچے ودوہ یا کماری بیسو سوال میرے سر میں چکر لگایا کرتے رات کو سوچتے سوچتے کبھی پڑوسن جوان سندر سی سولہ ورش کی کبھی کالی بڑھیا کبھی کچھ دھیرے دھیرے نشیہ ہو گیا کی وہ ودوہ ہے آدمی تو کوئی آتا نہیں ہے اس کے پاس یادی وہ جوان ہو تو ہردہ مانو اچھلنے لگتا اور پھر وہی مشین کی کھٹ 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 اسی ادھر بین میں کتنے دن بیٹھ گیا ہے سہیسا ایک دن میں چوکا مشین بند ہو گئی تھی دوبیر کتنی سونی معلوم پڑتی تھی مشین کیوں بند ہو گئی میں اٹھ کر بیٹھ گیا چار پائی پر کیا پڑوسن مکان چھوڑ گئی یا بھے بیمار ہے دل میں بیچینی سی ہونے لگی تب اس دن کی طرح پھر دھیرے سے کرسی پر چڑھ کر چھاکا بلکل سنناٹا کی سیسا دنی سے کچھ آہٹ میں نے پیڑ دیوار کے پا رکھا ماتے پر پسینہ آ گیا ہردہ کی دھڑ دھڑھا ساف سن بڑھنے لگی مکان میں شاہر وہی اکیلی آ رہا ہے تاجی رات ہندی کی دفعہ دماغ میں بھوں گئی میں رک گیا پر کئی میں بیمار ہو تو یا کہیں وہ ہے اور میں دوسری طرف چھت پر اتر ہی پڑا دنی سے کاپتے ہوئے بڑھا دیکھا ایک ٹوٹی سی چار پائی پہ مہلی سی چادر روڑے پہ لیٹی پڑی تھی کمرے میں الگنی پر برانے کپڑے ایک ٹین کا ٹرنک اور چاروں اور نئے کپڑوں کی دھجیاں اور بیچ میں مشین کی اور ایک کینچی میں اچکچا کر کھڑا رہ گیا چادر ہیلی اور پڑھا سے نے آنکھیں کھل کر مجھے دیکھا کہہ کر میں بیٹھنے لگی میں سنناٹے میں آ گیا تب دیکھا پیلا سا سدھر مک سنسار بھر کا نراشیہ ویدنا لیے اور وہ آنکھیں جب اس نے میری اور دیکھا اوہ میں نے انیک سندریوں کی آنکھیں دیکھئے پر ان آنکھوں کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا بڑی بڑی کجراری سہمیں ہوئی سے آنکھیں تھی نہیں نہیں میں نے تھر تھرائی جبان سے کہا آپ کی طبیعت ہاں اس نے نگاہ نیچی کر کے کہا کچھ بکھار سا میں دیکھ رہا تھا اتنا روپ اس گندے کمرے میں دنیا سے چھپا ہوا کیوں پڑاوسین کئی دن بیمار رہی کہنا نہ ہوگا کہ میرا کالج جانا ان کئی دنوں تک نہ ہو سکا پر اسے میں نہ سمجھ پا وہمانوں چپچا پتھر کی مرتی تھی دنیا سے ڈری سی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اور کئی دن پھر سب تہاں نکل گئے آخر میں نے دل کڑا کر کے پوچھایا آپ کی آنکھے لی کیوں ہیں پڑاوسین کی بڑی بڑی آنکھوں نے ایک بار مجھے دیکھا پھر چھپ گئی ٹپ ٹپ دو آنسو گرے میرے ہردے پر مانو ان کی چھوٹے پڑ رہی ہوں اور پھر اس نے بتلایا وہی پرانی بات باپ کی موت ماں کا پکی سڑک چھوڑ کر کر جیون کی بگڑنڈیوں پر اتر جانا پھر اپنی لڑکی کو بھی پھر پویترتہ اور پاپ کا یوت اور پویترتہ کا ذروازن ایک مشین سے جیون بھر کا اگیات واس اور ہردے پڑاوسین کیلئے شردہ سے بھر آیا سب سنا کر بولی اب یہاں سے چلی جاؤں گی میری دل میں دھک سے ہو گیا پوچھا کیوں آپ کو میرے ہیان رہنے سے تکلیف ہوتی ہوگی اور میری ماں میں نے اس کا ہاتھ چھوک کر مانو بھیوشی میں کہا مجھے تمہارے رہنے سے اب میں وقالت کرتا ہوں پڑاوسین اب میری ہی گھر میں رہتی ہے مشین ہاں وہی مشین اب بھی علماری میں رکھی ہے اسے دیکھ کر جب تب وہ کہہ دیتی ہے اسی نے تب میں واقعہ پورا کر دیتا ہوں ہاں اسی نے تمہاری تپسیہ کا آنت کر دیا موسیقی